علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے توجہو میری طرف دیکھو ریل گاڑی بن گئی نا خدا اختت تد ریل گاڑی بڑھائی کس کو لو بڑھائی مڑے بڑھائے دے لوئے کو لو بڑھائی ارے ریل گاڑی چلتی ہے لیکن یہ بتا کہ اس کے اندر جو ایندن ہے اس ایندن کے اندر یہ پاور پیدا کرنے والا کون ہے ریل گاڑی تے تد بڑھائی دی ورے مڑی بڑھائی دی کنسلا جی کنسلا تے نہیں بڑھائی کی نا نہیں بولتے اللہ اکبر ریل میں نئے نئے مادل آتے ہیں آج یہ بلٹ ٹرین ہے یہ فلانی ٹرین ہے یہ فلانا ٹرین ہے یہ فلان ٹرین ہے لیکن رب کہتا ہے یہ بتا میں نے جو کنسلا پیدا کی ہے اور اس کنسلا جیسی کنسلا بنا کے دکھا بڑے بڑے کمکمیں تُو نے بنا دیئے بڑے بڑے بلپ بنا دیئے اللہ اکبر سورج کی بات نہیں کرتے سورج کو چھوڑ خداختے مڑے جگنو جیہا جگنو جیہا جگنو جیہا جگنو جیہا بڑا کے دس چھوڑوئے ہیں ارے سورج تو بہت بڑی بات ہے فرمایے میرے جگنو جیسا جگنو بنا کے دکھا اللہ اکبر ہیلیکاپٹر بنا دیئے لیٹسٹ ہیلیکاپٹر آ رہے ہیں خداختے اللہ اکبر ہیلیکاپٹر بڑھائے نا بڑا نحاز کرتا ہے میں جازوں کا خالق ہوں ہیلیکاپٹر کا خالق ہوں اور اب کہتے ہیں میرے ابابیل جیسا ابابیل بنا کے دکھاؤ ابابیل بھی بڑی شئے خدا تے مڑی بمیری نالو بمیری بڑا چھڑوئے جو دو پروں پہ اڑ کے جاتی ہے تو اپنی سنتوں پہ ناز کرتا ہے اور بناتا بھی تب ہے جو میری پیدا کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جوڑتا ہے اور تو خالق بنا پھرتا ہے رب کہتا ہے میں پیدا بھی کرتا ہوں میں بناتا بھی ہوں دیکھ میں نے انسان کو کیسے بنایا اللہ وہ ہے جو ریموں کے اندر تمہاری شکلیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے ایک اور بات بڑی عجیب ابھی ذہن میں آگئی ہے اللہ اکبر یا اللہ بڑا عجیب وقت ہے تو یہ ذہنوں کو کھولنے والا ہے خدایہ ربار تو جڑی شہ بھی بڑائی جڑی شہ بھی پیدا کیتی ہے پیدا کہاں کی ماں کے رحم میں صورتیں وہاں بنائی شکلیں وہاں بنائی تاریکی میں بنائی اندرے میں پیدا کیا لیکن پیدا ہمیں کیا مجھے کیا تجھے کیا دوسرے کو کیا تیسروں کو کیا پیدا 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 مجھے کیا لیکن اس طرح پیدا کیا جس طرح تُو نے چاہا جس طرح خدا تے کیفہ یا شا پیدائش تُڑی آسی چاہت بولو نا ای بول سو تے تاگلی گلت اس تے زینبے چاہتی آئیا نا بلاندہ ہے پیدائش تُڑی آسی چاہت مڑی آسی میں بڑے کام دیکھ آخر میں خلاصات اس تے زینبے بڑھا رہا پیدائش تُڑی آسی چاہت مڑی آسی اگر کوئی ولی ہے پیدائش اس کی ہے چاہت رب کی ہے کوئی نبی ہے پیدائش اس کی ہے چاہت رب کی ہے آدم بنائے پیدائش آدم کی تھی چاہت رب کی تھی پیدائش نوخ کی تھی چاہت رب کی تھی پیدائش موسیٰ کی تھی چاہت رب کی تھی پیدائش عیسیٰ کی تھی چاہت رب کی تھی آئے اللہ میں قربان جاؤں امام العبیاء اہمنا کے لال عبداللہ کے درے یتیم اور کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ پر جب آب کی پیدائش کی باری آتی ہے خدا اخت پیدا میں کرسا ورے چاہت تڑیو سی تو سیاخنہ مولی صاحب اتنا کد کد کے گلہ کر دیں اس تے دلیل دینا اس پر کیا دو بولو یار ارے دلیل مانگو مجھ سے حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے حضرت اصار بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ہیں کافر مضمت کرتے ہیں حسان ثابت کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کے کیا رشاعت فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَاَخْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْوَائِنِ وَاَخْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْوَائِنِ وَاَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدٍ نِسَاؤُ او اللہ کے رسول کافر آپ کی مضمت کرتے ہیں لیکن میں تو یہ کہتا ہوں میرا عقیدہ یہ کہ آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وَاَخْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْوَائِنِ آپ جیسا حسین نہیں دیکھا کتوائینی کدے بھی مڑی آنکھیں سننے ککتو کدے بھی کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اگے ایک اور گل کردن وَاَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدٍ نِسَاؤُ اور مڑیاں اکھیاں قدو دیکھتیاں اکھیاں تے تاں دیکھنا کسا ماہو کولو اے جا سونا جمدہ اکھیاں تاں دیکھتیاں کہ کسی ماہو کسی ماہ سے ایسا حسین پیدا ہو جب کسی ماہ نے جنمی نہیں دیا تو آنکھ کہاں سے دیکھتی اللہ اکپر دارلوم دیوبند کا فرزند امیر شریعت سیدتا اللہ صاحب خاری اللہ ان کی کبر پہ کروڑے رحمتیں نازل کرے کھڑے ہو گئے کہنے لگے وہ حسان بن ثابت کے جذبات تھے کہتے ہیں حسان اوہ لوگو اگر میں حسان بن ثابت کے زمانے میں زندہ ہوتا اس زمانے میں ہوتا تو میں یہ کہہ دیتا حسان آپ تو یہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ کہ تُسَنجِہَ سُوْنَا مڑی اکھی سونو نہیں دیکھیا تے کدے میں ہوا تے میں آخا وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنُونَ آسان تُڑی آخ کے اِجَا سُوْنَا کساک ہی نہیں دیکھیا وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاؤُ ایسا سین اور جمیل آج تک کسی ماں نے جنم نہیں دیا اللہ اکبر پنجابی کے ایک شاعر کہتا ہے سَحَبَّ النِّفَاسَتِ فُلَّا دَا سَحْرَا مِنْ قُرْبَانِ اللَّهِ مُحَمَّد دَا چَحْرَا اللہ اکبر بڑی ریج حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنایا کلم توڑ دیتا اللہ اکبر حضور علیہ السلام تو پارا آگے وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدٍ نِسَاؤ اگے حضرت عصان کے اخت نبی علیہ السلام دے سامڑے جب کوئی گل کرے تھے حضور سنن تا اوہ کیوں دیئے حدیث کیوں دیئے اگے اگلی بات حضرت عصان بن صحبت فرماتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا کسی معنی نہیں جنا آگے وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدٍ نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مُبَرَّان اللہ کے رسول آپ کو رب نے ہر عیب سے مبرا کر کے پیدا کیا اگے اگے اگلی گل جو اس بات کا خلاصہ ہے بڑی عجیب بات ارشاد فرماتا توجہو میری طرف کرسی در میں دیکھو مڑے در دیکھو یہ اب خلاصہ ہے یہ پھل پھل میں دوسروں کو دینا لگے ہیں اگے حضرت عصان آتن قَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤُ 기에 مرزی رب کی تھی بناو دوسروں کو بناوaco مرزی رب کی تھی لیکن آمنہ کے لال کو بنائیا اور بناوٹ رب کی تھی مرزی محمد مستفا کی تھی قَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَا تَشَا اوہ اللہ کے محبوب آپ کو رب نے اس طرح پیدا کیا گویا آپ بتاتے جا رہے تھے رب بناتا جا رہا تھا علامہ مامکانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ آتے خدا 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 کی نے اس طرح بڑھاویا حضور علیہ السلام کو اللہ اکبر جس کو سب سے پہلے مشیط کے انوار سے بنانے کے بعد جب رب نے رکھا اللہ اکبر سب سے پہلے سب سے پہلے جبرائیل بعد میں مکہیل بعد میں اسرفیل بعد میں کائنات بعد میں سب سے پہلے سب سے پہلے فرمایا جس کے سر کو پسینہ آتا ہے پسینے کے قطروں سے رب جبرائیل بناتا ہے جس کے کانوں کو پسینہ آتا ہے رب اسرفیل بناتا ہے جس کی ناک کو پسینہ آتا ہے رب نکائیل بناتا ہے جس کی چھوڑی کو پسینہ آتا ہے رب اسرفیل بناتا ہے کہاننا کا قد خلکتا کما تشاؤ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سنت پر